بھارتیہ ریلوے ایسے میں 98 ہزار کروڑ کا یہ جو بولٹ ٹرین کا پروجیکٹ ہے اسے کیسے جائز چھرائیں گے آپ کیا ہمیں پرائیٹائز کرنے کی ضرورت ہے ایشیوز کو انڈین ریلوے کے پہلے بلکل جو آپ نے سرکشا کی بات کی جو ریلوے کراسنگ کو مین کرنے کی بات کی سیفٹی میجرز کو لگانے کی بات کی ریل لائنز کو امپروو کرنے کی بات کی نئی لائنز بچانے کی بات کی وہ سارے جائز ہیں اور وہ پریورٹی ہے ان کے لئے پریورٹی کیسے کرتے ہیں آپ کے پاس ایکسپینڈیچر ہونا چاہیے اور وہ برجیٹ میں ریلوے بجیٹ میں انکورپریٹیڈ ہے اگر وہ پیسٹ ہزار کروڑ کا وہ بجیٹ ہے اگران صاحب بی جے پی کی سرکار بنے اٹھارہ انیس مہینے ہو چکے ہیں آپ شاید یہ بھول رہے ہیں بھول نہیں رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری پریورٹی بجیٹ میں انکورپریٹیڈ ہے ان کو کریں گے اور اگر ورطمان ستیتی خراب ہے اگران صاحب سوال تو یہی ہے کہ کب کریں گے پچیس ہزار لوگوں کی جان چلی گئی پھر بھی ریل حاصل میں آپ کی سرکار بنے کے بعد یہ سوال کرنا چاہتے ہیں سمیر جی بیس ہزار کروڑ کے گھاٹے میں ہیں انڈین ریلوے اور آپ بلیٹ ٹرین کا سپنا دکھا رہے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کا بلیٹ ٹرین سے سارا سیدھا سمبند نہیں ہے کیونکہ یہ ریلوے کا مطلب یہ چیزیں اپنے جیسے چلتی ہیں یہ پچیٹ سمیر جی یہ والا پیسہ بلیٹ ٹرین میں نہیں لگایا جا رہا پہلی بات دوسری بات اگر یہ ورطمان ستیتی دینیہ ہے تو یہ 65 سال سے کانگریس کو کیوں نہیں سمجھائے انہوں نے کیوں نہیں کیا اگران صاحب لیکن بی جے پی تو بڑے بڑے وعدے کر کے آئی دینا سکتا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں آج مہینے میں آپ نے کیا کیا حالات تو جس کے تص ہیں آپ یہ دیکھئے ریلوے میں کتنی چیزیں نئے کر رہے ہیں اور اس کے لئے آگے راستے میں آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے پیسہ چاہیے آپ کو اگر پیسہ چاہیے ان سب کام کے لئے تو آپ اپنی ٹرمز میں تو سارا پیسہ لے نہیں سکتے آج ہم کہیں کہ ہمارے جو پندرہ ہزار جو ریلوے کروسنگ انمنڈ ہیں ان کو کروسنگ لگانے کے لئے آج کوئی پیسہ دے دے چین جاپان امریکہ کوئی دے دے گا وہ تو ہمیں اپنے ڈومیسٹک ریسورسز سے کرنا پڑے گا وہ اپنے آرثی وکاس کے تھروں کرنا پڑے گا ہمارے ڈومیسٹک بجٹ کے تھروں کرنا پڑے گا تو وہ اس کی ایک لیمیٹیشن ہے اس کے حساب سے ان کو کریں گے پناہ مانا صاحب کیا آپ کو لگتا ہے فڈی آئی کے ذریعے پہلے جو موجودہ انڈین ریلوے ہے اس کی حالت ہم صدھار لیتے ہیں اس کے بعد بولیٹ ٹرین کے بعد نہیں فڈی آئی کون دے رہا ہے اس میں بتائیں نا ہم کسی کو منا تھوڑی کر رہے ہیں اگر کوئی اس کے لیے فڈی آئی کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ اس چیز میں انویسٹک کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ کاؤنٹر نہیں ہے پناہ مانا صاحب پناہ مانا صاحب بجی پی کا یہ کہنا ہے بھائی بولیٹ ٹرین کے لیے انویسٹمنٹ مل رہا تھا ہم نے کر لیا ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں بولیٹ ٹرین دیش میں چلائیں گے اور اس کا فائدہ ہوگا دیش کے عارتی کانس میں اس کا فائدہ ہوگا اس لیے کر رہے ہیں کوئی یہ نہیں کر رہے ہیں سمجھ گیا میں آپ کی بات پناہ مانا صاحب مجھے بھائی بی جی پی تینکیو مجھے ہسی آ رہی ہے میجھے بی جی پی کے مطر کی بات سن کر اب ان کی بات کو ہم لے لیتے ہیں اس پر آگے چلتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جپین جو ہے یہ پیسہ ہمیں لون ڈے رہا ہے تو میں پتاتا ہوں بولیٹ ٹرین میں وہ پارٹنرشپ کیوں نہیں کرتا ہے ہم سے لون کیوں لے رہا ہے پہلی بات جوائنٹ وینچر کیوں نہیں کر رہا اب وہ کرتے ہیں نیویش کر رہا ہے ایف ڈی آئے رہا تو آپ کے اتنی اچھے تعلقات ہے جیپین سے جو مانمون سنگھ جی نے چالو کی لیکن آج چلو موڈی ساپ کے تعلقات ہے تو وہ پیسہ وہ نیویش آپ انڈیان ریلویز میں کر دیجے انڈیان ریلویز کے پاس آپ کو بتا دو کیونکہ آپ کے پاس ریلوی کے ایک ورشت ادھیکاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں انڈیان ریلویز کے پاس اتنی زمین ہے اس کا ریل اسٹیٹ ویلیو اتنا ہائے اس کے اگنس آپ جپین سے ہی نیویش کروا دیجے وہاں پر لون لیجے آپ جان جا رہے ہیں آپ دس سال بات کی بات کریں بولٹ ٹرین کی سب سے پہلی بات دوسری بات ہم اب واپس آتے ہیں بولٹ ٹرین پر یہ بتا دے مجھے کہ ٹرانسور آف ٹیکنالوجی کا اگریمنٹ کب اور کہاں کیا ہے موڈی ساپ نے صرف کہنا جملہ دینا اور ایکچولی پیپر پہ ہونا یہ اگریمنٹ نہیں ہوا ہے جپین لون بیری ہے اور بولٹ ٹرین انڈیا میں بنا رہی ہے ٹرانسور آف ٹیکنالوجی کا اگریمنٹ آج تک سائن نہیں ہوا میں آپ کے چینل پہ کل پھر آ جاؤگا اگر یہ لوگ اگریمنٹ پروڈیوٹ کریں آپ بتائیں بولٹ ٹرین کا ہو گیا آپ نے بولٹ ٹرین کا اگریمنٹ دیکھ لیا اُٹ میں تاہی لکھا ہوا ہے کیا ٹرانسور آف ٹیکنالوجی نہیں کریں گے ہم نہیں اگریبان صاحب نہیں تو انہوں نے بولٹ ٹرین اگریبان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجل ریمنٹ کی انیسپنٹ نہیں ملک رہا تھا بھی اگر ٹرانسور آف ٹیکنالوجی نہیں کریں گے ٹرانسور آف ٹیکنالوجی نہیں کریں گے یہ کہاں کا ہے اگریمنٹ میں نہ ہونا کا مطلب ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہاں کہہ رہے ہیں آپ کو بتائیں ہوایی پاتے کر رہے ہو اگر اگریمنٹ کے کلاوز آپ کو پتا چل گئے اگریمنٹ ہوا نہیں اگریمنٹ کے کلاوز جو ہو رہے اس پہ میں اگر اگریمنٹ نہیں ہوا ہے مجھے نہیں پتا چلے تو آپ کیوں پبلک دومین میں سارے ٹرمز لے کر آکے اس پر پبلک ڈیبیٹ نہیں کرا رہے وہی تو میرا فرس پوائنٹ تھا آپ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ 37000 کروہ سے آج ایک لاہ کروڑ اس کی قیمت ہو گئی ہے اسی لیے اب میرے دوست نے اب میرے دوست نے بہت اچھی بات کی کہ جو بلٹ ٹرین ہے اسے جو ٹائم گھٹتا ہے تو لوگ شہر کے باہر جاتے ہیں اس میں تکنیکل پرابلم ہے شہر کے باہر لوگ کب جائے گے شہر کے باہر لوگ کب جائے گے جب آپ کے پاس لازٹ مائل کنیکٹیوٹی ہو جب آپ جپائن کا ادارن دیتے ہو جب آپ فرانس کا ادارن دیتے ہو جب آپ جرمانی کا ادارن دیتے ہو کیونکہ ان دیشوں میں میں دھوم چکا ہوں آپ بولٹ ٹرین سے اٹھو وہاں پہ آپ کو فیڈر سروس ملتی ہے فیڈر سروس سے آپ کو میٹرو ملتی ہے میٹرو سے آپ جاتے ہیں آپ کو ٹیکسی ملتی ہے آپ کے گھر تک آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ ملتا ہے تب جا کے بولٹ ٹرین ایفیکٹیو ہوتا ہے آپ کی بولٹ ٹرین ایک لاکھ کروڑ میں ممی آمد آباد کی قیمت ہوگی سات ہزار روپے دس ہزار چھوڑ دو سمجھ گیا میں یہ پلین کی قیمت کی ٹکٹ ہے بولٹ ٹرین کا سبتہ دکھا کر اس پروجیکشن کو اس پروجیکشن کو لوگوں کی سامنے لاتا ہے آپ تکھانے کی کوشش کی جاری ہے جو ملگو سوئرہ ہیں ان کی طرف ہم دھیان نہیں دے رہے جو بولٹ ٹرین آنے کے بعد بھی ضروری ہوں گی شاہے ایک بات آپ کو بتاؤں ایک میں لڑکوں تھا بات یہ ہے کہ تحسین صاحب جو بات کر رہے ہیں اس سے میں جودہ بات کرنا چاہتا آج کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے بھارتی ریل ڈیولپ ہونے کا پریاس نہیں کر رہی ہے بھارتی ریل اپنے سیمی سنسادنوں میں جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو سیوائیں سمبوں ہیں وہ دینے کا کام کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پر پورے طور پر کوشش ہے ان کی ہمیں جتنا ڈیولپ ہو جانا چاہیے ہم اتنا نہیں ہو پائے ہیں اس کی اپنے کارن ہیں میں اس پر ابھی چرچہ نہیں کروں گا چونکہ آپ کا ویشہ جو ہے وہ تھوڑا سوچ سے الگ ہے لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دیش ایک سلو ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے ہمارے پاس میں انجن ہیں ہمارے پاس میں جو ہے وہ بہت اچھے قسم کے باکشن ویگنز ہیں اویلیبل ہیں لیکن ہم کو ڈھونے کے لئے سامان نہیں ہے چونکہ کوئیلا ہے کھدانوں میں لیکن پاور ہاؤس کر رہے ہیں ہم کو کوئیلا چاہیے نہیں اس لیے کہ ان کو جو پاور سپلائی کرنی ہے وہاں پر جو ہے اتفادن نہیں ہو رہا ہے ہاں تو دیش ایک سلو ڈاؤن کی طرف ہے ہمیں ایک پوری طاقل لگا کر کے یہ جو سلو ڈاؤن ہے اس کو اوپر اٹھانے کا کام کرنا چاہیے ابھی جو آپ نے بات کہی کہ ریلوے گھاٹے میں جا رہے ہیں ریلوے میں گھاٹے میں اپنے آپ تھو نہیں جا رہے ہیں لوگ تیار ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں ریلوے میں آپ ابھی باہر کے لوگوں کی مرنے کی بات کرنا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر سال سات آٹھ سو جو ہمارا ریل کمچاری ہے وہ اپنی شہادت دینے کا کام کرتا ہے بھارتی ریل کے ٹریک پر اتنی ملب بشم پریشتیوں میں پاکنی اوتری صاحب ایسے میں ضرورت کس بات کی تھی ایسا ہے کہ جو ایکنومکس کی بات ہو رہی ہے بولٹ ٹرین کی اس میں مجھ کو ایک اور ایکنومک ایڈوانٹیج گورنمنٹ کو ہوتا ہے کنٹری کو ہوتا ہے اور فائننشل تو کسی لالا جی کو ہوتا ہے تو یہ کام میں ایکنومک ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہیں آج جو ہم کہہ رہے ہیں پروڈوشن کی بات تو بولٹ ٹرین زیرو پروڈوشن کرتی ہے بجلی سے چلتی ہے اس میں ایک بھی کوئلے کا پارٹیکل نہیں نکلتا کوئی سسپینڈڈ میٹر نہیں نکلتا اور اس میں آدمی کا ٹائم بستا ہے جو بولٹ ٹرین میں آدمی چلے گا اس ٹائم پر وہ ہوای جہاز کے مقابلے کام کر سکے گا اس کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کنٹینوانس ملے گی تو جو اس کی وہاں پہ بہت عزت ہے باہر کنٹریز میں جپان میں یا یورپ میں وہ اس لیے ہے کہ آدمی کے ٹائم کی بہت قیمت ہو گئی ہے اگر وہ دو گھنٹے بھی ٹرین میں چل رہا ہے تو وہ بیکار نہیں بیٹھنا چاہتا ہے اور ایروپلین میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کا سیل فون بھی بند کر دیا جاتا ہے تو وہ ٹائم کی ویلیو بھی لگائی جاتی ہے تو ہم نے خود گناہ بھاگ کیا ہے کہ ایکنومک ایڈوانٹیج اس کا بہت زیادہ ہے چودہ پتر پرسنٹ ڈیٹرن ہے ایکنومک اور فائننشل ڈیٹرن تو نہیں ہے یہ تو بات صحیح ہے رامچندران جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا ہمیں ایشیوز کو پرائیٹائز کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ آزادی کے بعد صرف 23 فیزی ریل لائنیں ہی بڑھی ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں چھٹ ہوتا ہے دیپاولی ہوتی ہے ہولی ہوتی ہے تو کس طرح سے سٹیشنوں پر مارا ماری ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں جنرل کوچز کا کیا حال ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ہونا نہیں ہے کیونکہ فیلحال تو بولیٹ ٹرین کا پلان ہے کہ وہ ممبئی سے ہمدہ آباد جائے گی نہیں تو پہلے ہمیں کیا اس سمسیہ کی اور دھیان دینے کی ضرورت نہیں ٹھیکیا نہیں ہم کو ضرور ہر چیز کے طرف دھیان دینے کی ضرورت تھی پر ہم نے دیا بھی کچھ حد تک پر ہم کسی چیز پر عمل نہیں کر پائے سب سے بڑی ٹراجری اس دیش کی یہ ہے کہ ہم پلان تو بنا لیتے ہیں کہ یہ یہ ہم کریں گے پانچ سال میں آپ اتنے نئے لائن بنا دیتے ہیں اتنے نئے ٹرینز آپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں پر یہ سب میٹیریلائز نہیں ہوتا آخر کار آپ پھر لاؤس آپ کی بڑھتی جاتی ہے ہم ویدوشنگ کے ساتھ اپنا اگریمنٹ تو کر لیتے ہیں پر یہ نہیں سوچتے کہ جو پیسہ اس دیش میں آ رہا ہے اور انویسٹ ہو رہا ہے اس کی بھی ایک پرائز آپ کو دینی پڑتی ہے ان ٹرمز آف انٹریس آپ کو پچاس سال میں ریٹرن کرنا پڑے یا ستر سال میں ریٹرن کرنا پڑے آخر کار وہ جو لون لیا ہے وہ دے رہے ہیں منیمال پرسنٹیج بھی ہو اس کو لوٹانا ہے آپ پہلے انڈین ریلویس کی حالت تو دیکھئے کس تیتی میں ہے کیا آپ اس کو مضبوط کر سکیں گے کیا جو لائنز ریپیس کرنی ہیں سٹینگل کرنی ہیں آرتھر نکاس کی سائیکل چلے گی یہ جو آپ ہے نا دیکھیں جیسے اگنیوتی جی نے کہا کہ یہ آپ اس کو اگر جس سوچ سے اگر کانگریس آج یو پی اے سوچ رہی ہے تو ہم تو دیش میں کچھ کرے ہی نا روتے رہیں بیٹھ کے کیا ہے ہمارے دیش میں یہ ہو گیا وہ اگر بھی تو پڑھنا کچھ دیکھ کریے کچھ لیمیٹیڈ آپ کے پاس ریسورسز ہیں آپ کے پاس فوراں تو ساری چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے اب آپ یہ تو کانگریس کہہ رہے ہیں تو ہم تو کسی چیز سے کچھ دیں ہیں اگر مجھے بولنے دے تو بی جی پی کے پر وقت جی صاحب مجھے بولنے کا موقع دے تینک یو صاحب میں بہت بولا ہے چلو ہم ممبئی احمد آباد کوریڈور کی بات کرتے صرف اس میٹرو کی بات کرتے اس بولٹ ٹرین کی بات کرتے بلکل صحیح کا جو آپ کے ورشت پینلسٹ ہے کہ یہ الیکٹرومیگنیٹک فیل پہ چلتا ہے یہ بلکل صحیح ہے میرا سوال یہ ہے اگر یہ منافع والا ہے روٹ آپ کیوں جیپین کے ساتھ جوئنٹ وینچر نہیں کرتے آپ کیوں لون لے رہے ہو جیپین سے آپ کو لون جب بھی چکانا آپ کو لون تو چکانا انٹریسٹ کے ساتھ اور اگر آپ کو لون لینا ہے آپ انڈین ریلویز کے لیے جہاں پر لوگ مر رہے ہیں مر رہے ہیں آج کی تاریخ پہ اس کے لیے آپ لون لے رہے ہو پہلی بات ایک چیز پناوالا صاحب ایک پرشن ہے پناوالا جی ایک پرشن ہے پلیز مجھے بولنے دیجئے میں کچھ تکنیل باتیں بس ایک چھوٹا سا پرشن ہے دیش میں آج میں آتا ہو آپ پرشنے بعد میں پوچھے پرکی ایک باتیں سن لیجئے دیش میں آج آج سے نو پرسنٹ کا ریٹ آف پوچھ لے بات میں دوسری چیز وہ تو بات ہوگی ایروال صاحب کی 0.5% پر یہ یہ جو فرق ہے یہ ہی تو پروفٹ ہے آپ کے کیپٹل آرہا ہے 0.5% پر اور یہاں پہ نو سے دس پرسنٹ کا ریٹ آف انٹریس یہ بات سمیر صاحب اس کا جواب دیتا ہو اس کا جواب میں سنشیک میں دو گا جیپین آج دنیا کا ایک لکھتا دیش ہے جہاں پر پیسہ ہی نویش کرنے کے لئے جگہ نہیں ہے اگر آپ جیپین میں انڈیویجولی جاؤ بینک میں وہ ایف دی کرنا اس کو غلط سمجھتے آج اس کو ڈسکریج کر رہے جیپین میں ڈیفلیشن چل رہا ہے آپ کے سارے ورشت لوگ ہے تو جیپین پیسہ دے رہا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں اور capital transfer ہو رہا ہے technology میرا سوال جیپین جو joint venture اس میں منافع کماتا اور اس کا جواب یہ ہے کہ ممبئی احمداباد corridor میں منافع نہیں ہے ایک لاکھ کروڑ روپے میں منافع نہیں ہو سکتا ایک لاکھ کروڑ روپے میں ٹکٹ کی آج amerika میں پلین کے انہیں ٹکٹ 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 آپ پاس ٹکٹ پاس ٹکٹ 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 کا کمپیرزن گلت ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پیدا سرویس نہیں آپ کے پاس باقی سرویس نہیں کہ ایک کم اپ کو بینیفیت ملے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو منموان سنگھ نے انویس کیا تھا فرائٹ کوریڈور جس کی وجہ سے جلدی آپ کے گوڈز جو ہے آپ سوار کر سکتے ریلویز کے مادیم سے جس کی وجہ سے انفلیشن کم ہو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اب آج اگریمنٹ پہ پرانسور آف ٹیکنالوجی اگریمنٹ میں آج تک نہیں ہوا ہے اب میرے دوست کہتے کہ اگریمنٹ ہوا ہی نہیں تو آپ کیسے کہ جو لوگ جیپین میں جو لوگ آج ریلویز انجینئرنگ پرسنٹ لوگ ہے کیونکہ اگریمنٹ تو ہوا ہی نہیں ہے اور اگریمنٹ ہوا ہے تو اگریمنٹ پبلک ڈومین میں کیوں نہیں رکھتے ہو تو کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے مدے کی بات یہ ہے ایک لاکھ کروڑ میں یہ پروجیکٹ نوٹ وائیبل ہے یہ پروجیکٹ نقصان داری اگر آپ کے پاس ایک خلاف ہمیسہ بڑے لوگوں کے بارے بھی سوچ ہے اور جو سپنے دیکھتی ہے بڑے لوگوں کے لیے دیکھتی ہے جو کامن من ہے جس کے لیے لیلوے ہی ایک سپنا ہے اس کے پریبان کا ایک سادھن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے سسٹم کو سرنگ کرنے کیا عورت شکتا بڑے گا انی کے ٹائم پہ ریلوے میں کچھ پروفٹ ہوا نہیں تو پرینیلی ریلوے میں چل رہا ہے کوئی یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ ریلوے میں چل رہا ہے تو اس میں کیا ہم کر سکتے جس سے سویدہ بڑھائی جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ریلوے کو جانتے ہیں آپ اچھی طرح آپ خود ہی کہ رہے ہیں کہ existing facilities ان کو strengthen کیجئے نئے lines ڈالیے ان کو مضبوط کریے اور باقی جو technology آپ کے پاس نہیں آئے گی تو پورا system کو آپ کو بدلنا پڑے گا کیونکہ جگہ یہ outdated ہو گئی ہے electron malfunctioning جو electronic systems میں ہو رہی ہیں اس کے وجہ سے بھی آپ کی accidents بڑھ رہی ہیں ہمارے ریلویس کوئی چھوٹا موٹا system نہیں ہے اگر یہ صوبیدہ نہ ہو تو میرے خیال میں گریب لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائے نہیں سکتے اپنے گاؤں سے دوسرے کام جانا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے اس دیش میں تو basic facilities ہم سب کا ماننا ہے کہ گریب لوگوں کے لئے اگر آپ اس طرف اپنا توجہ نہیں دے سکتے تو یہ بلیٹ ٹرین لانا وغیرہ یہ سب اگر صاحب جواب کیجئے کھیل کا چیز ہے سرکار نے جو اپنے ریسورس کے حساب سے بجٹ بھی بنایا آپ نے خود ہی کہا 65000 کروڑ کا بجٹ ہے اب پرشن یہ آتا ہے کیا وہ 65000 کروڑ کو اپگریٹ کرنے میں لگانے کی بجائے کیا اس سے بلیٹ ٹرین بنا رہے نہیں وہ 65000 کروڑ جو دیش کی اپنی ریسورس ہے جو اپنی چمتہ ہیں ان سے ان چیزوں کو اپگریٹ کریں گے اس میں سیفٹی بھی کریں گے اس میں ریلوے لائن بھی ٹھیک کریں گے اس میں سوویدھاؤں کو بھی اپگریٹ کریں گے وہ 65000 کروڑ کا جو بجٹ ہے جو اس میں بھی آپ کہہ رہو یا ایک لاکھ کروڑ جاپان انویس کر رہا اور آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں سے 9 سے 10% سے 14% کا ریٹ آف انٹریسٹ ہے یا پیسہ ہمیں 0.5% پر مل رہا ہے یعنی ہمیں 13 سے 14% کا ریٹ آف انٹریسٹ کا کیپٹل ٹرانسفر میں فائدہ ہو رہا ہے جیسے ٹیکنلوجی ٹرانسفر ہوتی ہے ویسے کیپٹل ٹرانسفر ہوتا ہے اس سے دیش کے عام آدمی کو دیش کے غریب آدمی جو کسی پر کلاس میں بتاتا ہوں اس کو کیسے سمجھائیں گے نہیں سمجھانا کیا عام آدمی کو روز گار چھے نوپری چاہیے اس کو شکشہ چاہیے اس کو ایسی شکشہ چاہیے جس سے اس کو روجگار مل سکے اس کو یا ساری سویدائیں ان چیزوں میں نیت ہے یا کاؤنٹر نہیں ہے کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیش کی ریلوے کو فائدہ نہیں ہوگا یہ تو دونوں بیج دیا دیش میں جس کے پاس سنیو میں سنیے سنیے اس دیش میں جس کے پاس پیسہ ہوگا صرف وہ ہی پڑ سکتا ہے کاؤنگریس کا خصر کاؤنگریس کا ہو یا بی جی پی گو ہم ہی یاد نہیں سکتے نا اس دیش میں ایک ایسی راجنی تلائی گئی جس نے اس دیش میں شکشہ کو بیو سائی کرن کر دیا جنہیں سواست کا بیو سائی کرن کر دیا اب ریلوے کبھی آپ بیو سائی کرن کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا گریب لوگوں کے لیے بھارتی ریل ہے اس کے بارے میں سوچ میری آپ سے بنتی ہے یہ گریبوں کے ریل ہے آپ اس کے بارے میں سوچ امیروں کے بارے میں سوچ یہ دیش نہیں چلنے والا امیروں کے بارے میں سوچ نہ یا گریبوں کے بارے میں سوچ نہ اگر آپ دیش میں روجگار کر رہے ہیں دیش کی آرتک پرگتی کون سا روجگار آپ کر رہے ہیں ان دو سالوں سالوں لوگوں روجگار کرنے والی سرکار تھی آپ نے بھی سپنے دکھائے تھے ان سپنوں کو لوگوں نے ہاتھوں ہال لیا کہ ہاں اس دیش میں بہت روجگار آ جائے گا لوگوں کو مل جائے گا کب سے آپ کی سرکار بنی ہے آگرے بتا دیجئے روجگار کے احسر بہے نہیں ہیں آگر یہ بات تو مانیں گے لوگوں کی جان جا رہی ہے 25 ہزار لوگوں کا ایک سال میں ریل حاصل میں مرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کو آپ کیسے نکار سکتے ہیں بلکل نہیں نکار رہے ہم اس کے باوجود بھی جو ہمارا سرکشا بجٹ ہے وہ پورے بجٹ کا 3 فیز دی ہے 200 کروڑ رو اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں 1 لاکھ کروڑ انویس کرنے کی بلیٹ سمجھ نہیں یہ جو ڈیو 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 چھوٹی 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 ڈیو 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 فائی پرسنٹ پر کرجا ملے کرجا کرجا ملکل تحسین صاحب وہ آپ کو ریوارہ ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھئے میں ایک چیز کہہ دوں اگر جو ایکسپینڈیسٹر ہے وہ الگ سے ہے بی جے پی کے پروکتہ سے بی جے پی کے پروکتہ بھی یہ بتا دے اگر جپین اتنا ہی اتصک ہے نویش کرنے میں وہ کیوں نہیں خود انویسٹ کرتا آپ آپ کی زمین دیجئے آپ جوائنٹ وینچر کیوں نہیں کرتے آپ کے پاس آپ کے پاس زمین ہے ان کو انویسٹ کرنے دیجئے اور منافع کمانے دیجئے اور اس منافع سے آپ حصہ لیجئے آپ کرزہ کیوں لے رہے ہو کیونکہ جپین نے منع کر دیا ہے کیوں کہ ہمیں لگ رہا ہے منافع ہمیں ملے گا ہم جاپان کو کیوں لے کرنے میں بار بار دور رہا ہوں باندون سنگھ جی کے سمائے یہ پریز آپ پیچھ میں آتھ مولیے منافع جاپان کو لے رہے ہیں اگر وہ ایگریمنٹ ایسا کر لیتے اور اگر ہم یہ ایگریمنٹ ایسا کر لیتے ہیں کہ ان کو ایکویٹی پارٹی سنیشن کر دیتے ہیں اگر یہ کر دے تب بھی آپ کہتے ہیں آپ کو تو ہر چیز پہ شکایت نظر آ رہی ہے کوئی بھی کام کرنے نہیں دینا نہ پارلیمنٹ چلنے دینا نہ ریلوے چلنے دینا نہ جی ایسا کر لانے ہر چیز میں آپ کو کیول ایک چیز دکھ رہی ہے کہ ہمارے جو نیتا ہے ان کو کیسے بچایا جائے برشتہ چار آپ نے کیا دیش کا کھجانہ آپ نے کھالی کر دیا مطلب اگر واضح آپ جو بلیٹ ٹرین سے منافع ہوگا اسے لگائیں گے آپ انڈین ریلوے میں حالت صدر ہے دیش میں آرکتی پرگتی کی رہا پہ ہم بڑھ رہے ہیں اور دیش کو آرکتی کی طرف لے جائیں گے اس کے لیے ہم مکت کے بچن بڑھ دے سکتا ہے آپ نے پندہ لاکھ روپے کہا ہے میرے پندہ لاکھ روپے کہا ہے میرے وہ بتائیے جو آپ نے پندہ لاکھ روپے بینکوں میں جمع کر رکھے آپ کو جملے میں بھی دے سکتا ہوں یہ ایک اچھا شو ہے یہ ایک اپنے نیشنل احراج سے پتا چلے گا کہا ہے آپ کے پیسے جملے کو بات کرنا بند کیجئے کہا ہے دو کرو بلوکریہ آپ نے بلوکریہ کا وعدہ کیا تھا کی نہیں یہ دو ازار کروڑ جو آپ نے لیے ہیں یہ دو ازار کروڑ نیشنل احراج کے کھا گئے ہیں اس سے پتا چلے گا جملے ہم چھوڑ دے تھوڑے دیر کے لیے رام چندن جی آخری کمنٹ آپ سے ابھی جو موجودہ حالات ہے یہ پوری بحث ہو گئی لبولو آپ کیا نکلتا ہے آپ کے حساب سے اور کیا ہونا چاہیے تھا کیا ہوا ہے دیکھیں بڑا سمپل سا مسئلہ ہے جی اٹھارہ مہینے آپ کو سرکار میں ہو گیا بی جے پی انڈی اے سرکار کو ہاں جب بی جے پی انڈی اے بہار تھی سرکار سے اور یو پی اے کی سرکار تھی تو دو ازار تیرہ اور دو ازار چودہ کے بجٹ میں بھی آپ نے ضرور کر دکھایا کہ ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے پارلمنٹ جی صرف آپ کی مجبوری تھی کہ آپ نے بجٹ پاس کروایا اس کے بعد جنرل الیکشنز آگئے یہ مت بھولیے ہم کہ کانگرس نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم نے یہ یہ اگزامپل صرف بی جے پی سے لیا بی جے پی نے کہا کہ اگر ہماری ڈیمانڈ آپ نہیں مانو گے تو ہم پارلمنٹ چلنے نہیں دیں گے ہم اس بار بھی ضرور کانگرس نے یہ یہ پارلمنٹ کو چلنے نہیں دیا اور یہ ضرور کہا انہوں نے پر جی ایس ٹی کو اگر آپ ہماری ڈیمانڈ مانگے جو تین ڈیمانڈز ہم نے رکھی ہیں جس کے اوپر ایکسپرٹ کمیٹی نے اپنا جواب دیا تینوں ڈیمانڈ ایکسیپٹ کی ہیں انہوں نے کہا یہ اگر واپس ہمارے پاس لے کے آتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کو ہم سمرتن دیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ نے کچھ گلتی کی کوئی کانگرس کو وہی گلتی کرنا چاہیے میں اس سے سہمت نہیں یہ بہت بہت شکریہ وقت ہمارے پاس کم ہے اس لئے اس بحث کو مجھے یہی پر ختم کرنا ہوگا شیف گپال مشرا جی آپ کا بھی اور ہمارے تمام خاص مہمانوں کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا لیکن کل ملا کر اس بحث کا بھی لبولو آپ یہی نکل رہا ہے کہ بھارتی ریلوے کی حالت بہت زیادہ خستہ حال میں ہے اس اور بھی سرکار کو دھیان دینا ہوگا اگر ہم دیش کے وکاس کی بات کر رہے ہیں بولٹ ٹرین کے سپنے دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم تھوڑا دھیان ہم بھارتی ہے ریلوے کی طرف بھی یہ جو بولٹ ٹرین کا پروجیکٹ ہے اسے کیسے جائز چھرائیں گے آپ کیا ہمیں پرائیٹائز کرنے کی ضرورت ہے ایشیوز کو انڈین ریلوے کے پہلے بلکل جو آپ نے سرکشا کی بات کی جو جو ریلوے کروسنگ کو مین کرنے کی بات کی سیفٹی میجرز کو لگانے کی بات کی ریل لائنز کو امپروو کرنے کی بات کی نئی لائنز بچھانے کی بات کی وہ سارے جائز ہیں اور وہ پریورٹی ہے ان کے لیے پریورٹی کیسے کرتے ہیں آپ کے پاس ایکسپینڈیچر ہونا چاہیے اور اس کے لیے آگے راستے میں آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے پیسہ چاہیے آپ کو اگر پیسہ چاہیے ان سب کام کے لیے تو آپ اپنی ٹرمز میں تو سارا پیسہ لے نہیں سکتے نا آج ہم کہیں کہ ہمارے جو پندرہ ہزار جو ریلوے کروسنگ انمینڈ ہے ان کو کروسنگ لگانے کے لیے آج کوئی پیسہ دے دے چین جاپان امریکہ کوئی دے دے گا کہ وہ تو ہمیں اپنے ڈومیسٹک ریسورسز سے کرنا پڑے گا وہ اپنے آرکھتی وکاس کے تھرو کرنا پڑے گا ہمارے ڈومیسٹک بجٹ کے تو آج کا ہمارا سیدھا سوال یہی ہے کہ بھارتی ریلوے کی حالت کسی سے چھپی نہیں ہے اور ایسے میں بلیٹ ٹرین کی بات کرنا جائز ہے کیا اگران سب اگر اس وقت انڈین ریلوے کے موجودہ گھاٹے کی بات کرے تقریباً بیس ہزار کروڑ کے گھاٹے میں ہے بھارتی ریل ایسے میں انٹھانبے ہزار کروڑ کا ہے اس کا بلیٹ ٹرین سے سارا سیدھا سنبند نہیں ہے کیونکہ یہ ریلوے کا مطلب یہ چیزیں اپنے جیسے چل رہے ہیں یہ پجٹ سمیر جی یہ والا پیسہ بلیٹ ٹرین میں نہیں لگایا جا رہا پہلی بات دوسری بات اگر یہ ورطمان ستیب دینی ہے تو یہاں پیسٹ سال سے کانگریس کو کیوں نہیں سمجھا ہے انہوں نے کیوں نہیں کیا ہم کر رہے ہیں بی جے پی تو بڑے بڑے وعدے کر کے آئی دینا سکتا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں اٹھارہ مہینے میں آپ نے کیا کیا حالات تو جس کے تس ہیں آپ یہ دیکھئے ریلوے میں کتنی چیزیں نئے کر رہے ہیں وہ برجٹ میں ریلوے بجٹ میں انکورپریٹڈ ہے اگر وہ پیسٹ ہزار کروڑ کا وہ بجٹ ہے اگر وان صاحب بی جے پی کی سرکار بنے اٹھارہ انیس مہینے ہو چکے ہیں آپ شاید یہ بھول رہے ہیں نہیں بھول نہیں رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری پریورٹی بجٹ میں انکورپریٹڈ ہے ان کو کریں گے اور اگر ورطمان ستی خراب ہے اگر وان صاحب سوال تو یہی ہے کہ کب کریں گے پچیس ہزار لوگوں کی جان چلی گئی پھر بھی ریل رہاستے میں آپ کی سرکار بنے کے بعد 20 ہزار کروڑ کے گھاٹے میں ہیں انڈین ریلوے اور آپ بلیٹ ٹرین کا سپنا دکھا رہے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں